کرکی ساجی دیواز جی پیارے ساسنگت جی پیار اور ستکار سی کہنا دھان نیرنگار جی میں نو ہے آس تیری تو آس را ہے میرا تیری آدھوی جی بیتے میرا سانج تے سویرہ ستکر مارتا جی اور نیرنگاری راج پیتا جی اور ساسنگت ماں آپ جی کے چرنوں میں داسی ہاتھ چوڑ کر یہی ارداس کرتی ہے یہی پرادنہ کرتی ہے کہ سجے بادشاہ یہ جو میرے جیون کا سفر ہے یہ آپ جی کے چرنوں میں ہر پل بیتے ایسا اشیر وات آپ جی دینا اور آپ جی کا اشیر وات لیتے ہوئے آپ سبی کا شکرانہ کرتے ہوئے داسی یہ وچار رکھنے جا رہی ہے آپ جی یہ وچار پروان کریں اگر کو گلتی ہو جائے تو شامہ کریں ان وچاروں کا ٹوپک ہے کہ چطر چلاکی کر کے ہم کبھی بھی اس پرمیتہ پرماتما کو خوش نہیں کر سکتے ہم جب بھولے بھالے بن کر اس کے در پر آتے ہیں تو انتیم سواس تک ہم اس کے چرنوں میں ٹکے رہتے ہیں اس لئے ہم بھولے بن کر آئیں اور اپنی جھوڑیوں کو اس کی رحمتوں سے بھریں ہم کبھی بھی چطر چلاکی نہ کریں کیونکہ کہتے ہیں ہر جی کو ہنکار نہ بھاوے ہر جی کو ہنکار اچھا نہیں لگتا چطر چلاکی اچھی نہیں لگتی اس کو وہی شیشہ پیارا لگتا ہے وہی گرسک پیارا لگتا ہے جو بھولا بھلا بن کے اندر باہر سے پاک صاف دل کا بن کے اس کے در پر آ جاتا ہے اس طرح ہی ان ویچاروں کا ٹوپک دیا گیا ہے سرالتہ جیون کی سندرتہ ہے اور چلاکی اس کی کو روپتہ ہے چلاکیاں چطرائیاں یہ کبھی بھی اس سے کبھی بھی کسی کا بھلا نہیں ہوا ہے چلاکیاں چلاکیوں چطرائیوں سے کبھی کسی کا بھلا ہوا ہو ایسا نہیں ہے ہاں اس سب میں ایسا اوشہ معلوم ہوتا ہے کہ اب ہو رہا ہے جبکہ ہو نقصان ہی رہا ہوتا ہے رامجریت مانس میں بھگت کے صفاب کا اولیک کرتے ہوئے کہا گیا ہے نیرمل من جن سو موہی پاوا موہی کپٹ چل چھتر نباوا کہ بگوان کو وہی جن پیارے لگتے ہیں جو اندر بار سے پاک ساف دل کے ہوتی ہیں جن کا من نیرمل ہوتا ہے من کا نیرمل ہونا یدی پراتمک اوشکتا ہے تو چھل کپٹ چلاکیوں چطرائیوں کا نہ ہونا بھی اتنا ہی مہت پورن ہے لیکن انسان ہے کہ اپنی چلاکیوں سے باج نہیں آتا یہاں تک کہ یہ ہے ویرات پرم ستا ستگرو نیرنکار کو بھی اپنی تجھ بودھی سے پرکنے کا پریاز کرتا ہے شٹیل پلانٹ کی بھٹی کا تابمان پانچ ہزار ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی اتک ہوتا ہے جس کے کارن آئرن اور پیگل کر پانے جیسا ہو جاتا ہے اس تابمان کو پکار ناپنے والے دھرما میٹر سے ناپنے کا پریاز کرنا ویسے ہی ہے جیسے کوئی انسان کہے کی اس پربو کو پہلے میں اپنی بودھی سے پرکوں گا پھر مانوں گا انسان کی چالاکیوں کو اندیکھا کرتے ہوئے دیالو ستگرو دیو پرماتما کے گیان کی اتم دات پردان کرتی ہیں انسان کو جب گروہ کرپا سے برم کی جانکاری ہو جاتی ہے تب اس چنچل چپل من کو پکا احساس ہو جاتا ہے کہ اب اوٹ پہاڑ کے نیچے آ چکا ہے پھر بھی انسان اپنی چلاکیوں سے آسانی سے باج نہیں آتا یک پورش شہنشہ بابا افتار سنگھ جی مہاراج سمپون افتار بانی میں فرماتے ہیں کسے چلاکی کم نہیں آونا نہ آونا چترائیاں نے انسان چترائی چھوڑ کر سچے من سے ستگرو کا آسرہ لے لے پھر بات بننے میں دیر نہیں لگتی بھولے بھاو ملے رگرائی کا بھاو بھی یہی ہے سنسار نظر سے اگر چلاکیوں چترائیوں سے لاب ہوتا نظر بھی آ رہا ہو تو بھی یہ بات کٹ کی ہنڈی میں پکوان کب پکے گا اور کب کھائیں گے اسے سہج ہی سمجھا جا سکتا ہے سرلطہ اور سہجتہ سے بھگت کی شعبہ ہوتی ہے بھگتوں نے پریم کے بھاو میں بھور ہو کر میں مریادہ کو ہم کسی کو پریشان کرے اور نہ ہی ہم ستگرو ماتا جی کہ اس طرح باتوں میں ہم کوئی خلل نہ ڈالے کوئی نہیں ہم نے سب کے بھلے کی کام نہ کرتے ہوئے ستگرو ماتا جی کے چھپ چاپ آرام سے درشن کرنی ہے یہ ستگرو انتر یامی گھٹ گھٹ واسی یہ سب کے دلوں کی جانتا ہے تو ہم یہاں پر کیا بھی دیتے ہیں کہ گھٹ گھٹ واسی انتر یامی سب کو جانتا ہے پھر بھی ہم اس رہے دکھا کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو ماتا جی ہماری طرف دیکھو ہم آئے ہیں ستگرو سب کی طرف دیکھ رہے ہیں سب کو اشیر بات دے رہے ہیں یہ انتر یامی ہیں یہ کہیں پر بھی بیٹھی ہیں اگر ہم کہیں پر بھی ہیں ہم بھی ہم اپنی چطر چلاکی کو ایک سائل رکھ کے بولے بھالے بن کر اس کے در پر آئیں گے تو ہم انتیم سواس تک اس کے چرنوں میں ٹکے رہیں گے چطر چلاکی کر کے زیادہ دن بھگتی کے راستے پر ٹکا نہیں جا سکتا اس لئے ہمیں ستگرو چیتن ستگرو کی بات کو مانتے چلے جائیں جس طرح ہمیں ستگرو سمجھانے کا پریاس کر رہے ہیں بار بار ستگرو کو ایک ہی بات ریپیٹ نہ کرنی پڑے اگر ہم پہلی بار میں ہی ستگرو کی بات مان لیں تو ستگرو کو بار بار کہنا ہی نہ پڑے تیرے فرمان نومنہ تیرے دوہران تو پہلا ستگرو بات جی ہمیں ایسا شیر بات دینا کہ ہم آپ جو بھی شکشائے ہیں جو بھی نرنکاری راج بیتا جی ہمیں شکشائے دے رہے ہیں ان شکشائوں کو ہم ریپیٹ کرنے سے پہلے ہی مان جائیں اور سب کے بھلے کی کام نہ کرتے ہوئے ڈاس سیمران کروائے سب ہی بھلی یہ کیجے نرنکاری راج ماتا گرو بچن افتار کیجے ساہ سنگر جی بڑے پریم سے کہنا تھا نرنکار جی